مرمانی جس کا ہر فرد ہی قرآن کا ہنسر نکلا یا علی تیرے فضائل کی بلندی توبہ تیری چوکھٹ کا گدہ گر بھی کلندر نکلا تیری چوکھٹ کا گدہ گر بھی کلندر نکلا لشکر شام کے ماتھے پہ پسینہ آیا رن میں اسغر ہے جو میدان میں حیدر نکلا لشکر شام کے ماتھے پہ پسینہ آیا رن میں اسغر ہے جو میدان میں حیدر نکلا بور کرنا ظاہری طور پہ حضرت جون کرنکالہ تھا موٹ موٹے حبشی تھے جب تیرے جون کو دیکھا جب تیرے جون کو دیکھا تو یہ دیکھا ہم نے حسن یوسف تیرے نوکر کے برابر نکلا جب تیرے جون کو دیکھا تو یہ دیکھا ہم نے حسن یوسف تیرے نوکر کے برابر نکلا اور روزہ میشر مجھے پہچان لیا ہے تونے تیرا ساکب تو مقدر کا سکندر نکلا تیرا ساکب تو مقدر کا سکندر نکلا الرحمن الرحیم لی خمسط القطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ والمصطفی والمرتزا وبناہما والفاتمہ الہی پرعاشوب دورج ازاداران مظلوم کربلا بانیان سمیت مالک تمام دی محافظت فرما آمین سارے اکھو چونکہ مجلس دعائیں دی قبولیت دم مرکز الہی حاضرین دے ہمائج شریعہ پورے فرما سردار غلام باسم مالک دندگنی راچگنی ترقی اتا فرما بہت بڑی دعا ہے یوسف سیدہ ولی العصر امام زمن حجت القائم دے ظہور تاجیل فرما آمین املا سیرتن سورتن امام زمن دی زیارت دے قابل بڑا یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد باروے آقادی آمدو سلامتی دی خاطر بلند سلمات اللہ آوز و بلائے من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الحمد لالہ الذین برا قلوبنا بے ولایت آل محمد سلامات سلامات عبادت سمن کے پڑو مل کے سارے السلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم وَالْفَرْقَانِ الْحَمِيدِ بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَانِ الرَّحِيمِ اہدین سیراؤت المستقیم سلوات اہدین سیراؤت کل جتاں بات چھوڑی آئی اس سطر تو آغاز شکر رجوہ دی دھرتی ہے عزت والے لوگ تشریف فرماؤ کربو جوار تو جتنے این مالک تمام دے ہوائج شریعہ پورے فرماؤے ساکر بھائی پہلی جنگ جنگ خیبر پہلی جنگ جنگ خیبر جس سے رسول نے فرمایا سلیمان اعلان کر دو آج تنہا نہیں جانا ہر کوئی اپنی بیوی ساتھ لے کے جائے جندہ ہاتھ نہیں اٹھیا شایدو بندہ تھک ہوئے شایدو بندہ بیداری نہیں مجھلے ایک راز راز کل قوم تلاش کیتی ہے بھائی جیڑے کل ہن اوہ تسار حلام ہے نا کی اوہ قوم کے لئے جیڑی کتاب بندی بھی محافظ ہے اوہ قوم کے لئے جنگ دا اللہ اکھے ڈریکٹ نہ آنا ان سے ہدایت لے نہیں تھوڑا تھوڑا محول بناو اور جو یا لے تے پھر سوستو بجے پھر میں پڑھا کیا تیسرا فرمایا کہ ایک قوم میں جو محمد کی بھی حفاظت کرتی ہے سورہ فرقان اور رسول دی مشندی بھی حفاظت کر دیا سورہ قصہ سچ اللہ نے پھر قوم رسی میں قوم تک چلے بیٹا ہوئے قوم رسی خیرے میں اندود اولادیتی ہیں تو سا پریشان نہیں ہوں لہون تو سا جرہ تے پھر پھرے کے دیکھو مجلس چون درسگاہ بڑھاو اگر نسلی طورت ازادار ہوتا درسگاہ ہے نا مجلس امام حسین تیسری جگہ تے اللہ نے فرمایا کہ او قوم ہیں جو قرآن کے آنے سے پہلے قرآن پہ ایمان رکھتی ہے پنجوی جگہ چوتھی تے اللہ فرمایا اگر ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جائیں تو وہ کہتے ہیں ہاں ہاں یہ رب کی طرف سے حق ہے لیکن ہم کیا کریں ہم اس کے آنے سے پہلے مسلمان ہیں پچھلے نہیں بولے شاید اگلے داد دیں تو پچھلے واری کرنی ہے تو پھر واری واری داد دیں صحیح پھر اللہ نے جاؤ مسلمان تلاش کر کے ایسے لے آؤ بابا میرے الے پاس سے دیکھنا نیازی اسے میں قرآن کھڑا پڑھ دوں نیازی اسے تھوڑا ساتھ لے بھنے گیٹ در نہ دیکھو میرے الے پاس دیکھو میرے بعد گیٹ در دیکھو جو دیکھو فرمایا تلاش کرو پوری دنیا اچھ قوم ہے تو لے آؤ جو قرآن کی آیات سے پہلے آیات جانتا ہو اگر نہیں ملے تو پھر ابو طالب کی دہلیز پہ چلتے ہیں نکاح محمد کا پڑھا ہے الحمد پہلے ہے قرآن بعد میں آیا ہے جہندہ ہاتھ نہیں اٹھے ہو بندہ مجلے سے چاہے ہی کوئنی سلامت اے بھائی میں اپنا مجلے کوئی نہیں لے آنا وہ جڑے مارکا چسٹ لگ گئے مجلے پھولی مار رہے تھے میں تا پڑھنا ہے قرآن تو جو قرآن سنن والے وہ میں سڑکتے ہی پڑھاتا سنسن اے دو چار سال دے رہے لوگ علم دے متلاشی تو آدھا قصور کوئی نہیں اتھے بندے تھوڑے لبھے لوگ جائیں کچھ دے منہ آئی خریدار کل بھی ہم آج بھی ہم ازاداری نسلہ تک پہنچا ہوں بھائی گل سنو دس دن صرف اے ساڑے رسمی نہیں اے دس دن اللہ نے توہانو نتن سمجھو کہ آل محمد ہیں کون نہیں سمجھو تو پھر کیا مار اچھا اللہ نے فرمایا اگر تم پھر جاؤ تو ایک قوم بھیجوں گا لاؤں گا پیدا نہیں کروں گا قوم دے وصف رسے یارنہ اٹھا دے بڑا ساکب دے سٹر پہ کر دے ساکب تیری ڈیوٹی ہے انہیں اٹھاؤ 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 اے انسان کون نہیں بڑھنی اٹھا دے توجہ چکے قرآن پہ پڑھیں دے ہوں دے ایک ایک ستر پوئنٹ تو میں چک گیا میں نتیجہ نہیں دے سگنا بندے میں نو پاگا لگ سا میرا کچھ محولی ہو رہے خریدار باوے اگر خریدار نہیں تو لوگن دکھاوے روڑ تے کھڑے میں نو کسرت دی ضرورت نہیں میں نو اقلیت دی ضرورت ہے کربلا میں لاکھوں تھے لیکن بہتر جیت گئے تھے میرے حالے پاس اپنے ایک ہے نیاز ہے اس ہے اللہ نے قوم دسی اس قوم دے اسے جو اللہ سے محبت کرتے اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا پورے عالم اسلام دے مولویاں کلو ہکہ حدیث بخاریت موجود ہے کہ فرمایا رجوہ میں کی مطلب لگا فرمایا ہر کوئی بیویاں ساتھ لے کے جائے یا رسول اللہ ساتھ کیوں بیوی گھر میں رہے فرمایا نہیں تم گھر آ کے کہتے ہو یہ جنگ میں نے لڑی تھی آج علی جائے گا بیویاں ساتھ ہوں گی دیکھو تو صحیح مرد میدان ہے کون سلامت رہو جنہا ہاتھ اٹھے ہیں سلامیں جنہا بول پئے مرد میدان ہے مرد میدان ہے اچھے بہر چھو جا انتالیس دن پلیز ایک میربانی کرسو موبائل شاہر شاہر لنٹ لیں انتالی دن جنگ خیبر لڑین دی رہی جنگ خیبرچ رازم جنگ خیبرچ رازم میں انہا رازم ایک راز پڑھنا چاہتا ہے فرما ہے لا اوتین رایتا غدن راجلن قرارن غیر فرارن آسف جس بندے نو ساکم علام باشا جی لالہ جی عزت والے سامن جس بندے نو ای فرق نسون اس حدیث لا اوتین رایتا غدن راجلن قرارن غیر فرارن قرار مانی جم کے لڑن والا فرارن نہ بھاگنے والا کلام رسول دے یہ دو دفعہ کیوں آنکھ ہے نہ بھاگنے والا ہوگا نہ بھاگنے والا ہوگا گفتگو رسول دیئے بھئی دو لفظ آگئے نا جم کے لڑنے والا نہ بھاگنے والا ایک دفعہ چاکے اگر رسول دا کلام اللہ دا کلام ایک چنگیر تے پرات تے موحالے بڑی بے غیرتی کرنی ہے چپو گئے ہو انہاں کڑائی یہ رسول دی کلام محمد